حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے اللہ اکبر زنیرہ نامی یہ خاتون تھی بہت کمزور اور ابھی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں تھا عشق رسول تھا اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام زیادہ تم آؤ عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں اسے مارتے 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 تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں زیادہ پانی پینے لگا ہوں اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اس کی رسی کو پل دیتا ہے اور اس کی آنکھیں باہر نکلا دیتا ہے اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے اللہ اکبر تو اس نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے زنیرہ کو بڑا مارا آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دلے بیتاب ہے اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں تمہیں بتانے آیا ہوں زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے دھو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غزب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا جنہ ویکھیا نہیں ہو کرنگلہ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرنگلہ جنہ ویکھیا ہوتے بول دے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایمان لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نسرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگو جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمجھ سے آ رہا ہو ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طبیعت کے اندر جو جاہو جلال تعالیٰ طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر مکمائیں گئے اور آپ نے وہی سختی وہی جاہو جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود تھا لیکن جس دن آپ خلیفہ بنیں تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگو میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت عبو بکر صدیق نرم تھے اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تکتی ہو صرف فاسقوں فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں باقی تمہارے لیے نرم سب سے کم جو تنخوا بہت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف دو جوڑے لیتے تھے سال اور راوی کہتا کہ میں نے دیکھا کہ اس میں بھی سترہ سترہ پیوند لگے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا طرز زندگی آپ کا اندازہ معاشرت اور آپ کا اندازہ خلافت ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھئے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور آقا گریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمینوں میں ہیں آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایک دن عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا زدہ تو رو کیوں رہے ہیں فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلان پل سے بکریاں گزری ہیں تو پل کے اندر شکستگی تھی ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تُو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروایا تھے کہ ایک بکری کے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے جو کام لیا مختصر دور خلافت کے اندر دس سال چھ ماہ چار دن آپ نے خلافت فرمائی ہے لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک بلوچستان کا عصہ ہے یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود بسی ادھر آرمینیہ تک جا پہنچے حمص فتح کیا قادسیہ یرموق آپ ذرا دیکھئے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دھوڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو جو توانائی عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی اللہ اکبر جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائے میں مانتی تھی زمین بھی مانتی تھی جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتی تھی مصر کے اندر یہ رسمیں بات جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی پھینٹ چڑھایا جاتا اس کی قربانی دی جاتی اس کا خون بہتا تو دریا چکتا جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گوردر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا لیکن خوشک سالی ہے لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے تو حضرت کیا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی حقاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور قاسد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو قاسد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے پانی آتا ہے ایسا دریائے نیل چلا چودہ صدیوں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے دریائے حکم ماندیں آگ نکل دی ہے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آئے حضرت لاوہ پھوٹا ہے آگ نکل دی ہے اور مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے اب کیا کیا جائے فائر برگیٹ تو زمانے میں تھی نہیں عمر نے اپنی کمیز انداری جس کمیز پہ سترہ پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے کہا یہ کمیز لے جاؤ جدر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا آگ پیچھے بھاگ جائے گی زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں زمین رک جا کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اس کی برقات کنزول ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ عابرومت حکومت دی کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے اللہ اکبر فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا باہر سے سفیر آتا ہے اور آگے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے کہاں کہاں ہے تمہارا امیر کہاں مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بال میں لگاؤ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے اللہ اکبر وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے تجھے کچھی اینٹ پہ بھی نہیں دا گئی ہماری حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نہیں سو سکتے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطن نبائے آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بالی کرتے لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے اور جب رات پڑھتی لوگ سو جاتے عمر مدینہ کی گلیوں میں پہرہ دیتے کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا اللہ اکبر وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ بالی کرتے ان کی ضروریات کا خیار بکتے ان کی عبرو کا پہرہ دیتے راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے چکر لگاتے دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو